جو لوگوں کی خواہش ہے کہ مہاجر نام کے ساتھ ہم کسی وہ اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیں گے تو مہاجر عوام انشاءاللہ تعالی آٹھ فیبریری کو جو الیکشن ہے اس میں بھرپور ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ نہ صرف یہ کہ وہ محبتی کو ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پوری جان لگائیں گے کہ وہ اپنے پڑوسی کو بھی نکالیں اپنے محلے کے لوگوں کو باقی لوگوں کو بھی نکالیں اس لیے کہ اگر ووٹ میں جیتنے کا تناسب کم ہوا تو جو سرکاری طاقتیں جو مہاجر نام سے نفرت کرنے والے لوگوں کو جیتوانا چاہتی ہیں پھر وہ ان نتائج کے اندر ہیڈ پھیر کر کے اس میں کاراستائنی کر کے اسے تبدیل کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے بھاری بیوانے پر بھاری مقدار میں ووٹ ڈالیں جنہیں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوا تو پھر تمام حکومتی سازشیں تمام حکومتی اداروں کی سازشیں انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اتحاد سے خاک میں بلا دیں گے تو کل کا دن بہت اہم ہے کل کوئی بھی شخص لے تو لال سے کام نہ لے اس میں کہیں کوئی سستی کا مظاہرہ نہ کرے یہ مہاجر قوم کی بقا کا معاملہ ہے تمام لوگ نکل کر اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس بات پر راضی کریں کہ کوئی ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور مہاجر نظری کو ووٹ پڑھنا چاہیے تاکہ مہاجر نام پر مہاجر شناف کے ساتھ لوگوں کو ہم اسمبلیوں پہنچا سکیں اور الیکشن جائے وہ یہ کوئی روز روز نہیں ہوتے اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو سرکاری متحدہ ہے اس کا یہ آخری الیکشن ہے اور اس کے اپنے ووٹ اس کے جو اپنے کارکنانے وہ بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لائے اترام ماں و بہن و بزرگو مہاجر قوم کے نوجوان اسلام علیکم کل آپ لوگوں نے ریلی کے اندر شرکت کر کے جو طاقت کا مظاہرہ کیا اس پر آپ سب کو مبارک بات شاباش اسی طرح قومیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنی وجود کا احساس دلاتی ہیں اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں آپ سب کو شاباش کل جو اس ریلی کے بعد مجھے اہم اعلان کرنا تھا وہ میں نے کیا اور وہ ظاہر ہے کہ جو مہاجر نظری سے جڑے لوگ ہیں جس نے کبھی زندگی میں ایک دن بھی مہاجر جدجہد میں احساس لیا ہے یا جس نے کبھی بھی مہاجر نعرہ لگایا ہے وہ میرے پیغام کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے اور اس میں انہوں نے پارٹی کا جو پالیسی ہے جو پارٹی کا مقصد ہے جو پارٹی چاہتی ہے وہ سمجھ چکے اور انہوں نے کل سے ہی کام شروع کر دیا تھا بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں اپنے تمام ان لوگوں کو جو میرے ہمدرد ہیں جو میری پارٹی کے ووٹرز ہیں اور اگر ان کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے منصوبہ بندی کے تحت ہے جو ووٹر کا سوری جو آپ کا آزاد امیدواروں کی لسٹ جاری کی گئی تھی سب بالکل منصوبے کے مطابق ہے اور کل اگر الیکشن کے دو چار گھنٹے کے بعد یعنی دز گیارہ بج تک بائی ڈیزائن ہوتا ہے آزاد امیدواروں کا یا آج رات کو ہوتا ہے وہ بھی تیشدہ منصوبے کے تحت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پیغام دیا وہ میرے کارکونان سمجھ گئے جو معاجر نظری سے جڑے لوگ ہیں چاہے وہ متحدہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ متحدہ لندن میں ہیں چاہے وہ کسی بھی سیازی جماعت میں ہیں انہیں میرا پیغام سمجھ میں آ چکا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا اور یہ فیصلہ ان کا بلکل درست ہے میرے اس پیغام کے بعد کہ مہاجر قوم مہاجر نام مہاجر شناف ہماری ڈیڈ لائن ہے اور یہ پیغام اچھی طرح لوگوں نے لیا ہے سمجھا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سرکاری ایمکیم جس کو سرکار سپورٹ کر کے مہاجروں کے سر پر مسلم کرنا چاہتی ہے اسے عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے اور مہاجر نظریہ کو ووٹ پڑے گا اور مہاجر نظریہ سے جڑے لوگوں کو ووٹ ڈال کر اسمبلیوں میں پہنچا جائے گا اپنی شناک کے ساتھ